اسلام علیکم من仰 patreon vanuit bellamy welkom back to another review video آج آپ لوگ کے ساتھ بہترین ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ کے بال بہت زیادہ فریزی روف ٹرائی ہو چکے ہیں بہت زیادہ ہیرفال ہو رہا ہے یا پھر آپ کے بال کی گروت نہیں بڑھ رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں مختلف قسم کی ٹپس آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس میں آپ لوگ ساتھ یہ میں شیئر کروں گے کہ کونسی ریمیڈی آپ شہر میں خود بنا کر یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو سموز شائنی کر دے اور وہ رف نیس جو ہے وہ آپ کے بالوں سے ریموو ہو جائے اور اس کے احساسات کونسا آئل آپ کو زیادہ بہتر طور پر یوز کرنا چاہیے جو کہ آپ کے بالوں کی گروت میں ہیلپ کرتا ہے آپ کے بالاکر لمبے نہیں ہو رہے ہیں وہاں پہ سٹک ہو گئے ہیں اور گروت نہیں بڑھ رہی ہے تو آپ یہ والا سیکرٹ آئل یوز کریں تو آپ کے بہتر جو ہے وہ بہتر طور پر گرو کریں گے اس کو کیسے یوز کرنا ہے سب کچھ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بالوں کی گروت نہیں بڑھ رہی ہے یہ گروت وہیں پہ سٹک ہو گئی ہے ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ رف فریزی ہیر آج کل سبی لوگوں کا یہی پروپلم ہو رہا ہے سب چیزوں سے یوز کرنا کریں گے ایک ایسی ریمیڈی کیسا ہیر ماسک آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسا سیکرٹ ہیر ماسک شیئر کرنے والیوں جو کہ بہت محتوین ہے اور کہہ رہا ہے ہیر پر لگائیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیئے جی رائس رائس کو آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے واش کر کے آپ نے اس کو جو ہے وہ تھوڑے سے پانی کے اندر پوری رات بھی ہو کر رکھ دینا ہے بگوئے اور رائس جو ہوں گے وہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے جلد ہو جائیں گے اور اس کے پانی کے اندر بھی ان کی تمام جو بیوریز ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا اور پین کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک پ Matter Cine و worker وہی یرویز کریں essays بیوریش کرننے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے بوائل کرنا ہے رائس کو اچھے سے بوائل کرنے کے لئے ان کوج meters پڑی اس کو میٹھیں ان کو کی تک کریں تو وہ وہ ٹوٹے کی ہوتا ہے بگوے اچھے سے ان کی برینج کرنے کے لینا ہے آپ نے کسی بھی گرائند کرنے کے لینا تک کرنے کی خود برینئے ہیں کے منش رائنے کے بعد برینج کرنے کے بعد آپ کے پاس بسک یہ مکچر ہوتا ہے بلکل کیرٹین ٹریٹمنٹ ہی یہ دیکھیں بلکل ایسا ہی بن گئے میں نے صرف اس کو رائس کو بائل کر کے اس کو گرینڈ کیا اور اس کے اندر میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی یہ اب میں اس کے اندر چیزیں ایڈ کر رہی ہوں جو کہ ایک سیکریٹ انگریڈنٹ ہے جو کہ آپ کے فریزی رف ہیئر کو بہت سمودھ کر دے گا آپ کو کوئی بھی ہیئر ماسک باہر سے بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود یہ گھر پہ بنائیں اور اپنے بالوں پر اپلائی کریں اس کا ریزولٹ چیک کریں آپ مجھے خود کمر سیکشن میں آکے بتائیں گے کہ واقعی میں اس کا ریزولٹ بہت امیزن ہے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں مستر روائل مستر روائل آپ نے بہت تھی تھوڑا سا لینا ہے جو کہ ایک ہیئر ماسک کے اندر جتنی کیونٹری اس کی چاہیے ہوتی ہے میں نے یہاں پہ صرف ہاف ٹیبلو سپون اور ٹیبلو سپون بھی یہاں پہ میرے پاس چھوٹا ہے سائز میں ہمیں فریزی ہیئر کو سمودھ بنانے کے لیے یہاں پہ ایک میں سیرم جو ہے وہ یہاں پہ کیپسول ایڈ کرنے والی ہوں جیو کے آلیو وائل ہے اس کے اندر اور اس کے اندر مجھد ہے الویڈا جیل اس کے لیے کیا کام کرے گا یہ آپ کے بالوں کو سمودھ کرے گا اور شائنی بنائیں گا آپ کے بالوں میں جتنی بھی فریزی نیس ہے یا بہت خورترے رف ہو گیا تو اس کو سمودھ اور شائننگ بنا دے گا یا آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے مل لیں گے ہواں سے بھائی کر سکتی ہے یا پھر اس کے اندر آپ نے ایک کوئنٹری کے حساب سے اپنے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے یا پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دو کیپسول اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں یہ بہت ہارڈ ہے اس لیے جو ہے وہ اچھے سے ٹوٹ دی رہا ہے اس طرح سے آئل جو ہے وہ اس کے اندر سے نکلے گا اور آپ کے اچھے سے اپنے مکسچر کو اس کے اندر مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی امیزنگ سی ٹیمنٹی ہے اگر آپ کوئی کیرٹین ٹریڈ میں لینا چاہ رہی ہیں کوئی بھی کیرٹین ماسک کرینا چاہ رہی ہیں مارکر سے تو مارکر سے کرینا سے پہتر یہی ہے کہ آپ خود گھر پر بنائیں اور گھر میں بھی صرف وہی انگریڈینٹ سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ رائس ہے رائس کو آپ نے اچھے سے وائل کر کے اس کو بلین کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے مستر آئل تھوڑا سا ڈالنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ یالو ویرا اور آلیو کا جو ہیر آئل سیرم ہوتے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا اگر یہ آپ کو بالفرز نہیں ملتا کسی بھی مارکر سے تو آپ جو ہے وہ سیرم مستر آئل اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ روس میری آئل جو ہے وہ تھوڑا سی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بل فرج نہیں بھی ملتا تو اس سوکیس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا سیرم ہے بال بہت سموتھ ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب سی اچھی سی شائننگ آ جاتی ہے ہر بالوں میں بہت امیزنگ سا ریزلٹ ہے اس کا بھی اگر آپ کو ملتا ہے تو ویل این گود اگر نہیں ملتا تو دیس اوکے آپ ویسے بھی اس ریمیڈی کو ٹرائ آٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد جی عادت ہے ہمارے پاس روگنے بادام یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آلمانڈ آئل آلمانڈ آئل کیا کام کرتا ہے بیسیکلی یہ آپ کے بالوں کو بہت ہی سوفٹ سموتھ بنا دیتا ہے نشون ماں کے لیے بہت زیادہ بیست ہے بالوں کی گروتھ کے لیے آلمانڈ آئل بہت زیادہ بیست ہے اگر آپ کو مشہر آئل سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ آلمانڈ آئل یوز کر سکتے ہیں آپ اکیلا اس کو اکیلے کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے بالوں میں ویک میں ایک بار لازمی آپ ٹرائے کریں یہ آپ کے بالوں کی گروتھ کو نہ صرف بڑھائے گا بلکہ یہ بالوں کو سموتھ اور شائننگ بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی گروتھ بھی بڑھے گی ہیئر فال بھی کنٹرول ہوگا اس کے اندر جو سیکرین انگریڈن میں اس کے اندر ایٹ کرنے والی ہوں وہ ہے جو روزمیری آئل جس کے روگنے روزمیری کہا جاتا ہے یہ بالکل ایک روزمیری ہی ہے روزمیری تو آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ بیسٹ ہے ہیئر گروتھ کے لیے آپ کے بالوں کو بہت جلدی جو ہے وہ گروتھ ملے کے آتا ہے اور بال بہت جلدی سے بڑھتے ہیں تو یہ روزمیری آئل جو ہے وہ اریجنل ہے یعنی کہ یہ جو ہے نا خالص ہے خالص جو ہوتا ہے نا اس کا کلر بلکل اس طرح سے ہوتا ہے پرپل شیڈ بھی ہوتا ہے اس کا کلر اور صرف آپ نے ڈائیڈیوٹ کر کے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے صرف 5 ڈروپ جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں اکیلا بھی اگر آپ نے یہ روزمیری آئل یوز کرنا ہے نا تو آپ نے مستر آئل یا آپ نے بادام کے تیل کے اندر جو ہے وہ صرف 4 سے 5 ڈروپ جو ہی اس کے جو ہے وہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں اس کو ڈائیڈیوٹ کر کے ہی یوز کرنا ہوتا ہے اس کو ڈریکٹ نہیں آپ نے اس کیلپ میں لگانا اس کو ڈائیلیوٹ کر کے ہی آپ نے یوز کرنا یعنی کسی بھی آئل کے اندر آپ شامل کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے ریمیڈی کے اندر شامل کر دیا کوئی بھی آپ ریمیڈی بناتے ہیں ہیر پہ لگانے کے لیے تو اس کے اندر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں یہ ہماری ریمیڈی ہوگی ہے تیار یہ بہت امیزنگ ریمیڈی ہے یہ نہ صرف آپ کے فریزی ہیر کو کنٹرول کرے گی بہت امیزنگ اس کا ریکٹر ہے سب سے بہت امیزنگ ریمیڈی ہے اس کی فراغرنس فراغرنس مجھے بہت اچھی لگتا ہے اس کی کنڈیشنر اس کو کنڈیشنر یوز کرنے کے بعد آپ کے بالوں سے جو فراغرنس پورا ڈے 24 آرز تک آپ کے بالوں میں رہتی ہی رہتی ہے اس کی فراغرنس اور یہ بہت امیزنگ ریزلٹ دیتا ہے اگر آپ یہ تمام چیزیں یوز کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کا ہیئر فال بھی کنٹرول ہوگا آپ کے ہیئر گروت بھی ہوگی فریزی اور ہیئر بالوں سے جو کہ دو مو ہی بال ہو گیا انگر نیچے سے اس سے بھی آپ کو چھوٹرکارہ ملے گا اور آپ کے بال جو ہے وہ گروت کرنا شروع ہو جائیں گے اور ہیئر فال بھی بہت اچھے سے کنٹرول ہو جائے گا بہت اچھی ریمیڈی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور کمر سیکشنر میں آکر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ریمیڈی کا کیا ریزلٹ بھی کیونکہ اس کو یوز کرنے کے بعد میرے بال بہت سوفٹ سموز شائنی ہو گئے ہیں اور آپ کے بھی دیفنیٹلی ہوں گے اور آپ بھی اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں فورٹ ٹیپ اگر آپ بال بہت زیادہ آپ کے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں یا بہت زیادہ ہیئر فال ہوتا ہے تو سب سے بیڈی ٹیپ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ گلے بالوں میں کنگی نہ کریں آپ بالوں کو ڈرائے ہونے دے آپ جس بھی ٹوپک پر ویڈیو چاہتے ہیں وہ ٹوپک آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں سینڈ کر سکتے ہیں میں اس ٹوپک پر ویڈیو دانے کی پوری کوشی کروں گی thank you so much for watching my video